موسیقی کراچی سرکولر ریلوے کا خواب 21 سال کی بندش کے بعد پھر سے بحال ہونے پر پورا ہو گیا جس کے بعد کیریٹ فیکٹری اسلام آوات کی کوششوں سے نہ صرف لوکو موٹف تیار کر لیے گئے ہیں بلکہ جدید دور کے ٹرینوں کے طرف پر خوبصورت بوگیاں بھی تیار کی جائے چکے ہیں جس میں ہر بوگی کے اندر نہ صرف آرامدہ سیٹے بنائی گئی ہیں بلکہ مسافروں کے لیے چلنے والی ٹرینوں میں جدید واشٹوم کے ساتھ ساتھ ہر بوگی میں ایلی ڈی لائٹس اور ال سیڈی کے تنصیب بھی کی گئی ہے تاکہ مسافروں کو سفر کا پتہ نہ چلے یہ تو تھی کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے بعد اسامات کے تیاریاں اب ہم آپ کو دکھائیں گے سولہ نومبر سے چلنے والی کراچی سرکولر ریلوے کی تیاریاں میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی اور اس وقت میں موجود ہوں سٹی اسٹیشن کے اس پلیٹ فارم پر جہاں سے ماضی میں سرکولر ٹرینیں اب انڈون میں چلا کرتی تھی ٹھیک دو روز بعد ایک بار پھر سرکولر ٹرینیں یہاں سے ٹلیں گی مگر یہاں ماں سوائے دھاہ جھنکار کو صاف کر دیں اور ٹیکس پر کچھا جلانے کے کسی قسم کی تیاریاں نظر نہیں آ لیں یہاں تک کہ ٹکٹ گھٹ اور اسٹال خندات کے مناظر پیش کر رہے ہیں اور کم و بیش دیگر چوبیس اسٹیشن اور تیتالیس کلومیٹر کیے ٹیکس پر اسی قسم کے حالات ہیں جس کے بنا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ کراچی سرکل ریلوے کی بحالی پاکستان ریلوے کا ایک دھوکہ اور ڈراما ہے جس کا مقصد توہین یا دارت سے بچتا ہے